ڈی ایس آر زون میں کوئی بھی وقتی ایسا ہے چاہے وہ پرش ہے یا استری ہے جس نے آپ کے جیون میں اس پرکار کی سمسیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ اکارن ہی وہ آپ پر بری نظر رکھتا ہے آپ کے لئے بری سوچ رکھتا ہے ویوسائق اکشید رہو نوکری ہو آپ کے آسپڑوس میں ہو یا آپ کے اپنوں میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ کا برا چاہتا ہے اہی چاہتا ہے اس کی نظر اس کی سوچ آپ کے لئے اچھی نہیں ہے آپ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسی بادہ بھی اس نے آپ کے اوپر باد رکھی ہے جو کسی ٹوٹکے کی وجہ سے کسی بھی اس پرکار کے تنتر منتر کے وجہ سے آپ کے اوپر ہاوی ہے اور آپ کو یا آپ کے پریجن کو پریشان کر رہی ہے اور آپ کے لئے یہ بہت بڑی پریشانی اور مصیبت بنی ہوئی ہے اگر ایسی کوئی بھی وجہ آپ کے ساتھ ہے اپنے اس شطرو پر آپ ہمیشہ کے لئے وجہ پرابت کر سکتے ہیں جیت حاصل کر سکتے ہیں اور جو کچھ بھی برا جو کچھ بھی اہت وہ آپ کا سوچ رہا ہے کرنے کی پریاس کر رہا ہے وہ سب اس کی اور لوٹ جائے گا مطر پورے وشواس پوری یقین کے ساتھ آپ اس اپائے کو کر لیں بڑا ہی سرل اپائے ہے بڑی سرل سی اس کی ودھی اس کی کریا ہے آپ نے وشیش کچھ بھی نہیں کرنا ایک آپ نے دھاگہ لینا ہے لگ بگ دس سے بارہ انچ کا دھاگہ لینا ہے ادھے کو اپنے کچھ نہیں کرنا ایک ستھان پر بیٹھ جائے جس سمیں آپ بیٹھیں اپنی بیٹھنے کی دشاہ آپ دکھشڑگی رکھیں گے یعنی ساؤت کی اور مک کر کے آپ بیٹھیں گے بیٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھ مو پیر ایک بار اچھے سے اوشے دھولیں سنان کیا ہو کوئی اوشتہ نہیں ہے مطرہ آپ نے کیا کرنا ہے اس اپائے کو آپ سبتہ ہمیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی پرکار کی کوئی بات دیتا نہیں ہے جس دن بھی آپ کے پاس اوشتہ سمیں ہو آپ اس کارے کو اس کریہ کو کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی شتروں کے لیے مطرہ جو دھاگہ آپ نے لیا ہے اس دھاگے کو آپ اپنے اُلٹے ہاتھ پر پکڑیں گے جیسے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے آپ نے اپنے اُلٹے ہاتھ پر اسے پکڑنا ہے بیٹھتے سمیں آپ کسی بھی آسن کپڑے پر بیٹھیں گے سمیں آپ کچھ بھی چون سکتے ہیں جب آپ کے پاس اوچت سمیں ہے آپ اس سپائے کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دھاگے کو اُلٹے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے بلکل دھیان سے اس دھاگے کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے شتروں کا تین بار نام لینا ہے اس کے بعد آنکھیں بند کریں اسے سوچیں ویچار لیں ایک بار پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ اس کا دھیان کریں جو آپ کا شتروں ہے اس کے چہرے کو اپنے مر میں لے کر آئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسا کی ویڈیو میں ایک شبد دکھایا گیا ہے کشترک کشترک جو شبد دکھایا گیا ہے اس کو آپ نے بولنا ہے کس پرکار بولنا ہے آپ کیا کریں گے اس دھاگے پر ایک گانٹ لگائیں گے سیدھے ہاتھ سے گانٹ اس دھاگے پر لگائیں اس پرکار سے سیدھے ہاتھ سے اس دھاگے پر گانٹ لگائیں الٹے ہاتھ سے پکڑیں سیدھے ہاتھ سے گانٹ لگائیں اور اس کے بعد آپ یہ شبد بولیں گے کشترک اس کے بعد آپ تھوڑی سی دوری پر دوسری گانٹ لگائیں پھر آپ یہ شبد بولیں گے کشترک یہ آپ نے سات بار گانٹ لگا نہیں ہے کشترک بولنا ہے جب آپ سات بار گانٹ لگا چکے ہوں بلکل اس دھاگے کو پکڑ کے جو اس میں بیچ کی گانٹ ہے یعنی جو آپ کی دونوں طرف سے جب آپ گنیں گے تو چوتھے نمبر کی ایک گانٹ ہوگی اس گانٹ کو پکڑ لیں باقی چھوڑ دیں اس گانٹ کو بس پکڑ لیں دھاگہ لٹک جائے گا الٹے ہاتھ سے ہی اور آپ نے سات بار اپنے اس شطروں کا نام لے لینا ہے ایسا کرنے کے بعد آپ اس استان سے کھڑے ہوں تین بار اسی استان پر گھوم جائیں اور اس دھاگے پر اس کے بعد تین بار فونک مار ہے اور اسے آپ کسی بھی ایک جگہ پر لٹکا دیں لٹکانے کرتے ہیں میں تو کوئی کیل لگی ہو اس پر لٹکا دیں کوئی دیواروں اس پر رکھائیں یا کوئی چھوٹا سا پودھا آپ کے اسپاس ہو اس پر رکھ دیں کوئی ایٹ پتر ہو اس پر چھوڑائیں اس پرکار سے آپ اسے رکھ دیں اور واپس آ جائیں گھر گھر آنے کے بعد اپنے ہاتھ کو پیار آپ اچھے سے دھولیں جس انسان کے لئے آپ نے یہ اپائے کیا ہے جو بھی کوئی وہ ہے میں تو ساری مسیبتیں اس کے اوپر آ جائیں گی اور وہ کھون کے آنسو روئے گا اتنا دکھی رہے گا اپنے جیون میں کہ کبھی بھی نہ پنب پائے گا نہ ہی کبھی سفل ہو پائے گا بے وجہ اکارن آپ یہ اوپائے کسی کے لئے بھی نہ کریں آپ سبھی سے ہمارا انرود ہے مدرو اب دیا گیا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں پسند رہیں نمشکال